دنی کدھر تھی پھر میں نے فلیٹ لیا پھر وہ بیچا پھر مانی ٹریل سب کچھ میرا آج جینہ بن رہا پاکستان میں اور میری طرح کے سارے وہ پاکستانی اور میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس ملک سے پیار کرتے ہیں عشق کرتے ہیں اپنے ملک سے میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں میں ان کی بات نہیں کر رہا جو چوری کر کے اس ملک کا پیسہ باہر بیجتے ہیں جن کا سب کچھ باہر ہے بزنسز باہر ہیں بچے باہر ہیں بڑے بڑے محلات باہر ہیں یہاں کے چوری کے پیسے سے بڑے بڑے شہانہ ان کا زندگی ہے اور میں ان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ان کا ان کا اس ملک سے کیا رشتہ ہے اور میں باقی پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ مارا جینا مرنا پاکستان میں اور میں ان پاکستانی میں سے ہوں جس کو پورا موقع تھا کہ بیس پچیس سال باہر میں نے کرکٹ کھیلتا تھا میری شادیری وہاں کی میں وہ پاسپورٹ لے سکتا تھا برطانیہ کا پاسپورٹ لے سکتا تھا لیکن یہ میرے کبھی ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ میں پاکستان کے علاوہ کوئی اور گھر ہے تو میں آج اس وہ پاکستانی آج بات کر رہا ہے کہ مجھے پہلی دفعہ خوف مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا گیا ہے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے میں آج کوئی پاکستان کے بزنسمن سے پوچھ لے کوئی انڈسٹریل سے پوچھ لے پاکستان کے کسانوں سے پوچھے پاکستان کے مزدور سے پوچھے جس کی آج آمدری اور اس کا جو خرچہ ہے اس میں آپ کوئی کوئی بیلنس ہی نہیں رہا پچاس سال کے بعد سب سے زیادہ منگائی ہوئی ہے آج پاکستان میں آج ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے وہ انڈسٹری جو ہمارے دور میں بڑی مشکلوں سے تیسرے اور چوتھے سال میں ہم نے ملت کر کے انسینٹیلز دے کے انڈسٹری بھائی جو کہ ہمارے آخری مہینے میں چھبیس فیصد انڈسٹریل گروہ تھی جو ٹوٹل انڈسٹری تھی دس اشاریہ سات فیصد پہ لاش موسیقی